اسلام علیکم سٹوڈینٹ یہ حال ہے امید ہے آپ خیر خریت سے ہوں گے آج بیٹا جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے چوتھے چپٹر میں سوال لانگ سوال ہے خطبہ حجت الویدہ اور انسانی حقوق یہ سوال شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب لیکچر آپ نے سننا ہے تو کومنٹس میں آپ نے اپنا مکمل رول نمبر لکھنا ہے کیونکہ حاضری سینڈ کرنی پڑتی ہے اس لیے آپ اکمل رول نمبر لکھیں گے کومنٹس میں تاکہ حاضری آپ کی شو ہو سکے اور ساتھی ویڈیو کے سبکرائبز لکھا ہوا ہے اس کو بھی لازمی آپ سبکرائبز کریں تو اہاں سب سے پہلے انسانی حقوق کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسانی حقوق کیا ہے انسان کا تصور سب سے پہلے ختم نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے دے دیا تھا یہ باقیدہ انسانی حقوق کا ایک چارٹر تھا جس نے بنیاد انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد رکھی قرآن مجید میں بھی وقتن وقتن اللہ تعالی نے انسانی حقوق کی جو انسانوں کے حقوق ہے ان کو پورا کیا جائے بیان کیا ہے جدید دور میں بھی انسانی حقوق کو کافی اہمیت دی گئی ہے سب سے پہلے جمبوری طور پر اگر دیکھا جائے تو فرانس نے انسانی حقوق کا اپنے دستور میں ایک چارٹر بنایا ایک باب شروع کیا اس کے بعد پوری دنیا کے لوگوں نے انسانی حقوق کا باب اپنے آئین میں دستور میں شروع کر دیا پاکستان نے بھی جا وہ انیس سو چھپن انیس سو باسٹھ اور انیس سو تیہتر کا آئین بنایا تو اس میں انسانی حقوق کا ایک مکمل باب شامل کیا ہمارا جو آج چیپٹر ہے وہ ہے خطبہ حجت الودا اور انسانی حقوق ختم نبی حضرت علیہ وسلم نے حجرت کے دسویں سال حج کا ارادہ فرمایا اور عرب کے تمام علاقوں میں اپنا پیغام بھیجوایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے اس لئے تمام مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریع کے حج ہوں ختم نبی حضرت علیہ وسلم پچیس زل قدر دس عجری کو ایک لاکھ چوبیس ہزار جانساروں کے ساتھ رمانہ ہوئے چار زل حجہ دس عجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب کھڑے ہو کے آپ نے اپنے حج و آخری حج پر آخری زندگی کا پورے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا آخری خطبہ کیا ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹا سن لیں یہ سارے الفاظ جب آگئے جو میں بھوڑوں گا وہ منوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی الفاظ ہیں اور اس کو کاپی کیا گیا ہے تو لہٰذا ان الفاظ میں میں کوئی رد و بدل نہیں کروں گا اے لوگوں میرے الفاظ غور سے سنو کیونکہ یہ میں نہیں جانتا کہ اگلے سال بھی میں آپ کے درمیان ہوں گا یاد رکھئے جی کہ آپ نے اپنے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے جو آپ سے آپ کے کاموں کا حساب لے گا اے لوگوں آپ کو اپنی بیویوں پر حق حاصل ہے ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ یقیناً وہ اللہ کے حکم سے آپ کی حفاظت میں ہے اور اللہ کے حکم سے آپ پر حلال ہے اپنے غلاموں کو وہیں کھلاو اور وہیں پہناو جو تم اپنے لئے کھانا اور پینا پسند کرتے ہو اگر وہ کوئی غلطی کر بیٹھیں اور آپ انہیں معاف کرنے کے لئے تیار نہ ہوں تو تب انہیں آزاد کر دیں اور ان کے ساتھ سختی سے مت پیشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میرے الفاظ سن لو اور یاد رکھو کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں جب تم آپس میں بھائی بھائی ہو تو اپنے بھائی کا مال مت لو جس کو وہ خوشی سے دینا نہ چاہے نہ انصافی کرنے سے اپنے آپ کو روکو اللہ کی دن میں پانچ بار عبادت کرو مہرمزان میں روزے رکھو اپنے مال پر زکاة دو اور اللہ کے گھر کا حاج ادا کرو وہ لوگ جو آج مجود ہیں ان کو بتائیں جو آج مجود نہیں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا خلاصہ کیا ہے جی خطبہ حجت الودا انسانی حقوق کا ایک مسلمہ بین لقوامی چارٹر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کہنات اللہ تعالیٰ کی ہے تمام لوگ حضرت آدم کی اولاد ہیں تمام انسان برابر اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ہر فرد کی زندگی جائدات اور عزت دوسرے کے لئے مقدس ہے عورتوں کے حقوق مسلمہ ہیں ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے عرب معاشرے میں عورت کو پہلی دفعہ حقوق دیے گئے اور بلند درجہ عطا فرمایا گیا خطبہ میں غلاموں کے حقوق کو بھی محفوظ کیا گیا اور لوگوں کو کہا گیا کہ ان کے لئے وہی پسند کرو جو تم اپنے ساتھ پسند کرو گے گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں یعنی گورہ کالہ عربی اور عجمی آپس میں برابر ہیں گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر سب برابر لوگ ہیں جی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سارے لوگ ہیں ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ حجت الویدہ عالمی انسانی حقوق کا ایک مکمل اور جامع چارٹر ہے جس میں تمام انسانوں کو برابر کر دیا گیا ہے ہر قسم کی اونچ نیچ ختم کر دی گئی ہے اور غلاموں کو مالک کے برابر حقوق دیے گئے ہیں تو بیٹا یہ تھا ہمارا آج کا سوال اس چیپٹر کے اینڈ پہ سکسٹی سیون پیج پہ آپ آئیں تو وہاں پر جو سوال لانگ میں اشارٹس لے بس میں ہمارا اس سال دیے گئے ہیں دوہزار بیس میں خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال ہے جی حجت الویدہ انسانی حقوق کا ایک مکمل مسلمہ بن نقوامی چارٹر ہے خطبہ حجت الویدہ کی اہم باتوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لیجئے ابھی جو سوال ہم نے پڑھا ہے یہ پہلا سوال ہے دوسرا سوال جو ہے جی وہ ہم پڑھ چکے ہیں قرارداد مقاصد اسے پہنچ نقاط دیان کریں تیسرا سوال بھی ہم پڑھ چکے ہیں نینڈی سیونٹی تھری کے دستور کی اسلامی دفعات کا جائزہ لیجئے چوتھا سوال جو اس میں ہے لانگ سوال وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پاکستان میں اسلام نفاظ اسلام کے لیے کی گئی کوششوں کا ذکر کیجئے اور لاسٹ اس میں جو لانگ پانچوں سوال دیا گیا ہے وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں شہریوں کے کوئی سے داس میں شرطی حقوق بیان کیجئے یہ تمام سوال بیٹا یوٹیوب کے جو ہمارا چینل ہے پروفیسر نسیم عباس خان پاکستیڈی جی تو اس پہ یہ سارے کھڑے ہیں آپ کو جو لنک ہم بھیجتی ہیں اس لنک کو کلیک کریں تو وہ چینل اوپن ہو جاتا ہے یوٹیوب پہ تو یہ سارے صاحب کا لیکچر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو سن سکتے ہیں پیج نمبر ہے جی ون ففٹی تری ایک سو تریپن اس میں سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز پڑھیں گے سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے اسلام اقدارِ اللہ کا مالک کون ہے جی آخری عدال جو پڑا ہے جواب وہ درست ہے اللہ تعالی اور دوسرا ایم سی کیوز ہے قرارداد مقاصد کے مطابق ملک کا نظام ہوگا وفاق کی جی جیم صحیح ہے جی قرارداد مقاصد پاس ہونے کا جو سن ہے یہ بھی جیم ہے نینٹی فورٹی نائن انیس سو انچاس بنیادی حصولوں کی جی اگلہ ایم سی کیوز بنیادی حصولوں کومیٹی کی دوسری رپورٹ انیس سو باون میں کس نے پیش کی یہ بیر تھی کہہ جی خواجہ نازم الدین نے دستور پاکستان انیس سو چھپن کا نفاظ کابوا جی یہ پہلا ٹھیک ہے جی تئیس مارچ دستور پاکستان انیس سو باسٹ پاس کرانے والا سربراہ کا نام بتائیں اسے ہم سی کیوز میں جی بے نمبر پہ آیا ہے عجوب خان یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی شریح آرڈینینس کب نافذ ہوا انیس سو اکاسی میں جی اس کے بعد ہے بنیادی حصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ کب شائع ہوئی انیس سو اکامن میں شائع ہوئی انسانی حقوق کا پہلا چارٹر خطبہ حجہ تلویدہ ہے یہ بیٹا ایم سی کیوز تھے اب وہ اس کے ساتھ ہی جو اگلا نیکس چاہ مقصر سوالوں کے جواب دے جو شارٹ کوئسٹن کے تحت مقصر سوالات بیان کرے گئے ہیں میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلا جو یہاں پر مقصر سوال ہے شارٹ کوئسٹن ہے وہ ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں اس کے بعد دوسرا شارٹ کوئسٹن بنیادی حصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ تین اسلامی دفعات لکھئے یہ نہیں ہے دستور انیس سو چھپن والا شارٹ کوئسٹن تیسرا یہ بھی نہیں ہے چوتھا شارٹ کوئسٹن دستور اپاکستان انیس سو بیسٹھ کی پانچ اسلامی دفعات بیان کیجئے یہ بھی ہمارے شارٹ سے لیبس میں نہیں ہے اس کے بعد جو پانچ ہوا ہے دستور پاکستان انیس سو تریہتر کی پانچ اسلامی دفعات بیان کیجئے جو ہم پر چکے ہیں سوال یہ شامل ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت سے کیا مراد ہے یہ بھی شامل ہے اس میں مسلمان کی تعریف کیجئے یہ بھی شامل ہے اور اس کے آگے نیکسٹ جو ہے اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے تین فریض بیان کریں یہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی آگے چار پانچ شارٹ کوئیسن جو پڑے ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو پانچ شارٹ کوئیسن ہمارے اس لیبس میں شامل ہیں بیٹا دوبارہ سن لیے تو لیجئے کرداد مقاصد کی اہمیت بیان کیجئے دوسرے نمبر پر آ رہا ہے دستور پاکستان 173 کی پانچ اسلامی دفعات بیان کیجئے تیسرے نمبر پر جو شارٹ کوئیسن ہے اللہ تعالیٰ کے حکمیت سے کیا مراد ہے چوتھے نمبر پر جو شارٹ کوئیسن ہے مسلمان کی تعریف کریں اور یہ بہت ضروری ہے یہ انشاءاللہ آپ کے سلانہ پیپر میں بھی آئے گا مسلمان کی تعریف پانچوہ جو ہے جی اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے تین فریض بیان کریں یہ پانچ شارٹ کوئیسن ہے آج ہمارا چوتھا چیپٹر ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اپنا اگلا پانچ ماہ چیپٹر شروع کریں گے اور امید ہے آپ یہ لیکچر دیکھتے ہوں گے اور اسے پڑھتے ہوں گے تیار بھی کرتے ہوں گے اللہ حافظ